برہ صغیر کے مشہور معروف امام اولیاء الشیخ السید علی بن عثمان الحجبیری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا نو سو اسسی سالانہ عرص مبارک اٹھارہ انیس اور بیس سفر مظفر چودہ سو پینتالیس ہجری بمطابق پانچ چھے اور سات سپٹیمبر دو ہزار تئیس بروز منگل بدھ اور جمعیرات کو آپ کے استانہ عالیہ پر روایتی انداز میں انشاءاللہ منقد ہو رہا ہے عالمی تصفف کانفرنس جس میں مختلف تمام دنیا سے آئے ہوئے سکولرز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ شمولیت کریں گے وہ اکتیس اگست دو ہزار تئیس سے انشاءاللہ منقد ہو جائے گی عرص کی تقریبات کا بقاعدہ آغاز جو ہے وہ اٹھارہ سفر المظفر مطابق پانچ سپٹیمبر دو ہزار تئیس بوقت گیارہ بجے دن رسم چادر پوشی سے ہوگا اور اس کے بعد حضب روایت سبیل دودھ کا افتتاہ جو ہے وہ کیا جائے گا اب کچھ امپورٹن پوائنٹ سیکیورٹی کے نقاط سے جو عوام کو جو ہے اطلاع دینا بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر جو دہشتگردی اور موجودہ حالات ہیں ان کے مطابق وزیر اعلیٰ سید محسن رضا نقوی صاحب جو ہے ان کے خاص ہدایت خاص احکامات ہیں کہ فول پروف جو ہے وہ سیکیورٹی اس کا نقاط کیا جائے اور اس کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے کئی انتظامات جو ہیں وہ مقمل کر لیے ہیں بلکہ اس کی کچھ ڈیٹیل آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ایک سو پچپن عدد سیکیورٹی جو ہے وہ کلوز سرکٹ کیمرز جو ہیں وہ اس پہ منقض کیے گئے ہیں اور اس کے لئے خاص طور پر ایک الگ سے کنٹرول روم پچیس سکرینز کا بھی بنا دیا گیا ہے دورانے اس میں مبارک جو ہے وہ تقریباً تین ہزار جو ہے پولیس اہلکار جو ہیں وہ سیکیورٹی کے لئے تائنات کیے جائیں گے جس کی جس میں تین سے زیادہ ایس پیز ہوں گے ڈی ایس پیز ہوں گے جو اس کو منٹر کریں گے اس کے علاوہ الیٹ فورس اور یہ بقایا جو سیکیورٹی کے ایجنسیز ہیں وہ بھی شمولیت رکھیں گی درباز شریف کے جو اندر داخلی راستے ہیں ان میں کئی جو ہے وہ واک تھرو گیٹس جو ہیں اس کے اوپر میٹر ڈیٹیکٹرز اور حفاظتی اندازامات جو ہیں وہ بھولے کر لیے گئے ہیں محکمہ پولیس کی جو لیڈی کانسٹوبلز ہیں وہ درباز شریف کے خواتین کے اہاتے کے اندر خاص طور پر معمور ہوں گی دادہ درباز میں موجودہ رزاکار تنظیموں کے کئی رزاکار جو ہیں والنٹیرز جو ہیں وہ بھی اپنی اس کے اندر معاونت کریں گے محکمہ اوقاف نے پینتالیس سیکیورٹی گارڈز بھی سیکیورٹی نظامات کو یقینی بنانے کے لیے مزید سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں سیکیورٹی کمپنیاں جو ہیں ان کو ہائر کیا ہے جس میں پچھتر سے زیادہ جو ہے اور مزید تقریباً ڈیر سو سیکیورٹی گارڈز جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے آہ اس کے علاوہ بم ڈسپوزل سکورڈز آہ ڈبل ون ڈبل ٹو اور ایمبلنسز موٹر سائیکلز پیرامیڈکس ریسکیوز جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ موجود ہوگی اور قریبی جو اسپتال ہیں ان میں بھی خاصوصی انتظامات کر لیا گئے ہیں کہ خدا نہ کرے آہ کسی امرجنسی کی حالت کے اندر فوری طور پہ اس کو آہ جو ہے وہ اڈریس کیا جا سکے اور آہ دربار شریف جو ہے ظاہرین کے لیے جو خاص طور پہ وہ لنگر کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں آہ انیس بیس اور آہ انیس بیس سفر و مزفر کو جامعہ مسجد جو ہے حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ پہ علمی اور روحانی محافل جو ہیں ان کا بھی نقاط جو ہے وہ آہ کیا گیا ہے خاصوصی طور پر اور ان تقریق بات میں شرکت کے لیے معروف علمہ دین علمہ کرام حضرت اور ناتخوان جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اس سال محکمہ وقاف و مذہبی امور کی جانب سے ظاہرین کے لیے لنگر اور عرز کے دیگر تمام انتظامات کے لیے ایک کروڑ اور پچیس لاکھ روپے جو ہے اس کی رقم جو ہے وہ مختص کی گئی ہے جو دیگر حکامات ہیں آہ محکمہ وقاف کی طرف سے ظاہرین کے لیے جو ہے وہ لنگر کے علاوہ آہ بے شمار جو مخیر حضرات ہیں انہوں نے بھی بہت تعاون کیا ہے اور انتظامات کیے ہیں اس موقع پر ظاہرین کے لیے وضو اور پانی کے خاص صاف پانی کی فرامی کے لیے بے انتظامات جو ہیں وہ بہت تسلی بخش ہیں آہ محکمہ کی طرف سے اور اس مبارک پر آنے والے ظاہرین کے سہولیات کے لیے داتا دربار کمپلیکس کی حدود میں اور آہ مسجد کے تیخانے میں میڈیکل کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورت میں فوری طور پر امداد دی جا سکے فرسٹیٹ دی جا سکے اس کے علاوہ جو ہے وہ ایمیلنسز اور پیرامیڈکس جو ہیں ان کو بھی تائنات کر دیا ہے محکمہ کے اپنے آہ نس شدہ تین عدد جو جنریٹر سسٹمز ہیں ان کے علاوہ جو ہے اضافی جنریٹر جو ہیں ان کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر تاقید کر دی گئی ہے تمام محکموں کو جیسے کہ واسا اور لیسکو سوئی گیس اور خاص طور پر لیسکو کو کے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کسی صورت ارس کے دنوں میں نہ کی جائے آہ ارس مبارک کے موقع پر صفائی کے خصوصی اقدامار آہ ڈھائی سو سے زیادہ ورکرز جو ہیں وہ تین شفٹوں کے اندر جو ہے لگتار کام کریں گے تاکہ صفائی کو یقینی بنایا جا سکے اور ظاہرین کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آئے آہ ان ورکرز کی نگرانی کے لیے مزید بیس سے پچیس سپروائزرز بھی تائنات کر دیے گئے پارکنگ کا ایک بہت بڑا میجر ایشو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ چودہ سال بعد وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کی کاوشوں سے جو ہے وہ پارکنگ الحمدللہ کھول دی گئی ہے لیکن پارکنگ جو ہے وہ انف نہیں ہے کیونکہ وہ صرف دو سو سے تین سو گاڑیاں جو ہیں آہ اس کے لیے کافی ہے اس سلسلے کے اندر آہ ارس کے دنوں میں جو ہے وہ سینٹرل موڈل ہائی سکول جو ہے آہ ریڈگن روڈ اور مسلم سکول نمبر دو اسلامیہ کالیج سیول لائن اور داتہ دربار اسپتال جو ہے اس کے اندر وسیع پارکنگ کرنے کے انتظامات ہیں تاکہ ظاہرین کو تکلیف نہ ہو آہ دیگر جو محقمہ جات ہیں ان کے کیمپ آفیس بھی جو ہیں اور ہیلپ لائنز جو ہیں ہیلپ کاؤنٹرز جو ہیں ان کا بھی قیام کر دیا گیا ہے دوران ارس مبارک جو ہے انتظامی اور مختلف عوامی سہولت کے لیے محقمہ جات کے کیمپ آفیس بھی قائم کر دی ہیں محقمہ کی جانب سے جیسے کے لیسکو غاسا سیویل ڈیفنس فرسٹ ایج سوی گیس ڈبل ون ڈبل ٹو پیرامیڈکس اور ایمبیلنسز اور دربار شریف کے مختلف مقامات پر ہیلپ کاؤنٹرز جو ہیں ان کو بھی آہ ان کے بھی کاؤنٹرز لگا دیے گئے اس ارس کے موقع پر الیکٹرک میڈیا ارس کے تقریبا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تقریبا تمام جو نشست جو آہ جو ہے ٹیلی کاسٹ کریں گے ٹیلی ویژن کے اوپر مختلف چینلز پر اس کا بھی احتمام کیا گیا ہے تاکہ وہ ظاہرین جو شرکت نہ کر سکیں وہ آہ ٹی وی کے اوپر اس سے مستفید ہو سکیں آئیے ہم سب انشاءاللہ آہ جو عرص مبارک ہے اس کے اندر جو ہے اس کے نقاط کو بھرپور کامیاب بنائیں آہ پاکستان زندہ باد اسلام پائندہ باد